مکدس مطی کے مطابق مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا نہ سونا نہ چاندی نہ تامبہ اپنے کمر بند میں رکھنا نہ رستے کے لئے تھیلی نہ دو کرتے نہ جوتے نہ لاتھی لینا کیونکہ مزدور اپنے کھراک کا حق دار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ وہاں کون لائک ہے اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا اگر وہ گھر لائک ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا اور اگر لائک نہیں تو تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم اور امورہ کے علاقے کا حال اس شہر کے نسبت زیادہ قابل برداش ہوگا پاک علام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز مومنین آپ کے ساتھ آج کی تلاوتوں پر دھیانوں گیان کرنے کے لیے میں ہوں فادر ندیم چون شاکر پیار کلام مقدس کے پیغام کا دل اور ہماری بشارت اور رسالت کا مرکز ہے پہلی تلاوت یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسری ملاقات کا ذکر کرتی ہے اس بار یوسف کے بھائی اپنے بھائی بنیامین کے ہمراہ مصر میں گلہ خریدنے آئے دوبارہ گلے کے بوروں میں ان کی نکتی ڈال دی گئی اور ساتھ ہی یوسف کے چاندی کے پیالے کو چھوٹے بھائی کے بورے میں چھپا دیا گیا آخر کر تلاشی کے بعد پیالہ برامت کر لیا گیا اور سب کو یوسف کے سامنے پیش کیا گیا تب یہودہ بنیامین کے لیے رحم کی اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے آقا تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی سے میرے لیے دو بیٹے ہوئے ایک مجھ سے جاتا رہا اور میں نے کہا وہ پھاڑا گیا اور میں نے اب تک اسے نہیں دیکھا اب اگر تم اسے بھی میرے سامنے سے لے جاتے اور اس پر کچھ آفت پڑے تو تم میرے بھڑاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتارو گے یہ الفاظ سن کر یوسف اپنے جذوات پر کابو نہ رکھ سکا اور وہ بلند آواز سے رونے لگا اور مصریوں اور فراہن کے تمام گھرانے نے سنا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک زندہ ہے اس کے بھائی اسے کوئی جواب نہ دے سکے یوسف نے ان سے کہا میرے نزدیک آؤ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے مصر کی طرف بیچا سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرف بیچا غمگین نہ ہو اور اپنے دل میں تنگ نہ ہو کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بیچا خدا یوسف کے ساتھ تھا یہ اس کی عظمت تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور وہ کبھی بھی اپنے باپ اور گھرانے کو نہ بھولا یوسف نے بھائی کے بدلے بھائی زخم کے بدلے زخم دکھ کے بدلے دکھ اور نقصان کے بدلے نقصان نہ چنا آئیں بنوصہ رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے جس طرح وہ یوسف کے ساتھ تھا اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم مشکلات کو بھی خوشی سے قبول کریں گے یقین رکھیں کہ خدا بھائی میں سے بھی اچھائی نکال سکتا ہے آج کی جیلِ مقدس میں یسو دو طرح کا اختیار اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اس کے نام سے کلام کرنا اور اس کی قوت سے کام کرنا یسو نے ان کو وہی اختیار بکشا جو وہ خود کرتا تھا یعنی بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا اور بدروہوں کو نکالنا یسو چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد اسی پر بروسہ رکھیں نہ کہ اپنی طاقت اور اپنی عظمت پر تاکہ وہ روشنی میں چلے فیاضی سے دوسروں کی خدمت کریں سلامتی اور سادگی کا پرچار کریں اور خدا کی بادشاہی کے فروغ کیلئے کام کریں اور سادھی یسو نے یہ بھی ہدایات دیتا ہے مفت تم نے پایا اور مختی تم دینا نہ سونا نہ چاندی نہ تامبا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ رستے کے لیے تھیلی نہ دو کرتے نہ جوتے نہ لاتھی لینا کیونکہ مزدور اپنی خراک کا حق دار ہے آج ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کیا ہم سچائی اور انجیل کی شادمانی کی گواہی اپنے الفاظ اور امال سے اس دنیا میں دیتے ہیں کیا یسو کا خالص پیار ہماری شناکت اور طرز زندگی کا مرکز بن چکا ہے کیا ہم ان کو زندگی کا احساس دلاتے ہیں جو اپنی زندگی کے مانک ہو چکے ہیں خدا ہمیں پیار معافی زندگی اور بشارت کے ایلچی بنائے آمین